بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فضل کرم کے ساتھ محمد شہزاد آج آپ کی خدمت میں حضر ہے جی دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کھیر مکس بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی میٹھی بنتی ہے دوستو آئیے ہم آپ کو ان کا بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں دوستو میرے پاس اس کے اندر جو چیزیں ڈالنی ہے میرے پاس بیدام ہے اور یہ میرے پاس سوگی ہے اور یہ گری ہے بریق میں نے اس کو گرنڈر کر لیا ہے جی دوستو یہ میرے پاس صاف ستھرا خالص دھودھ ہے جی دوستو میرے پاس چاول گرنڈر کی ہوئے ہیں اور یہ چینی ہے اور اس کے اندر پست میں نے جو ہے گرنڈر کیا ہے اور اس کے اندر علاچی میں نے ڈالیا یہ ہم آپ کو ان کا بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے اس کو دودھ ڈالیں گے دودھ کو ہلکا سا گرم کریں گے ماشاء اللہ الحمدللہ دودھ جو ہے الحمدللہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر چاول ڈالیں گے جی دوستو چاول ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے اس کے اندر چمچہ جو ہے حلاتے رہنا ہے جو ہے شہورتulin أمید جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے sect یہ دوستو ماشاللہ الحمدللہ اس کو اچھی طرح سے اُبالنا ہے جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا اس وقت اس کو نیچے اُتاریں گے یہ دوستو اُبالے پر دونج جو ہے آ گیا اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے اندر ہلاکتے رہنا ہے اب اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم گری میرے پاس ہے وہ ڈالوں گا اس کے بعد یہ کس مش ہے میرے پاس اور بیدام اس کے اندر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو اسی طرح سے ماشاللہ ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے جب یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اس وقت اس کو نیچے اُتاریں گے یہ الحمدللہ کھیر میکس میٹھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بہت لذیذ بنتی ہے بنانا بھی بہت آسان ہے موسیقی 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 ماشاللہ دودھ جو ہے الحمدللہ حصوص ہو چکا ہے تھوڑا سا اور اس کو بالیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دوستو پھر جو ہے مکس پیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے الحمدللہ اب ہم اس کو نیچے اتارے گئے ہیں آج سے بہت ہی خشبو اچھی آرہی ہے الحمدللہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ گاڑا اس کو نہیں کرنا بھائے اس طرح سے اس کو نیچے اتارنا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدلللہ الحمدللہ دوستو خیر مکس جو ہے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے دوستو اس کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کرے تھنڈا کرنے کے بعد آپ خود کھائیں یا اپنے کسی مہمان کو آپ دینا چاہتے ہیں تو تھنڈا کر کے اس کو مہمان کے آگے پیش کر دیں الحمدللہ مہمان بہت ہی شوق سے آپ کا یہ کھائے گا بہت ہی مزے کی ہے یہ دوستو یہ ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اس سے لائک ضرور کریے گا ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا اپنا بہت سا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اجازت دیجئے پھر ملے گے خدا حافظ